میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں یونان کشتی حادثے کے مرکزی مجرم کو ساٹھ سال قید با مخشقت کی سزا سنا دی گئی ترجمان ایف آئیے کے مطابق انسانی سمگلی میں ملوث مجرم محمد ممتاز پر جرم ثابت ہو گیا مجرم پر بیالیس لاکھ روپے جرمانہ بھی آئیت کیا گیا ہے جرمانہ ادا نہ کرنے کی صورت میں مجرم کو مزید ایک سال کی سزا بھگتنا ہوگی آپ کو بتا دیں سب سے پہلے اہم خبر کے بارے میں یونان کشتی حادثہ اس کا مرکزی مجرم آٹھ سال قید با مشقت کی سزا اس کو سنا دی گئی ترجمان ایف آئیے کے مطابق انسانی سمگلنگ میں ملوث مجرم محمد ممتاز پر جرم ثابت ہو گیا مزید بات ہوگی اسی بارے میں امریز خان ہمیں جوائن کر رہے ہیں امریز خان بتائیے ہمیں سارے کے سارے معاملے کا آہاتہ کیجئے جی بلکل یہ یونان کشتی حادثے کے قیم کردار کو آج سپیشل جج سینٹر گجرم والا کی عدالت میں ایک بڑی سزا سنائی ہے بیس سال تین مقدمات سے اس کی خلاف اور ساٹھ سال قید اور بیلی سلاس روپے جرمانے کی سزا سنائی ہے جرمانے کی رہوہ جو ہے اگر جرمانہ نہیں ادا کر سکتا تو اس کو مزید دو دو سال تین مقدمات میں سزا مزید بھگتنا پڑے گی ملزم پہ لزام ہے کہ اس نے دو دو تین میں جو ہے وہ یونان کشتی حادثے کے چار ملزمان چار مسافروں کو جو ہے باہر بھیجنے کی کوشش کی جس میں چاروں ملزمان جو ہیں وہ کشتی حادثے میں دوب کر جا بھاگ ہو گئے تھے امریز بہت شکریہ آپ نے اس بارے میں ہمیں بتایا